بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علف کچن میں جی تو میوٹیوب فیملی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ زنگر برگر بنانے کے لیے جو فلیز اس میں استعمال ہوتے ہیں اس کی ریسپی شیئر کروں گا کہ ہم کمرشل لیول پہ ان کی بریڈنگ کس طرح سے کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں اور ہم لوگ زنگر برگر کس طرح سے لگا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں تو یہ چلتے ہیں اور جلدی سے پھر ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بڑے سارے بال میں بڑے سارے برطن میں لے لیا ہے دھیر سارا میدہ کیونکہ بریڈنگ کے لیے زیادہ میدے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے میدہ اور اس میں ہم نے میرینیٹڈ چکن شامل کرنا ہے میں یہاں پہ چکن بریسٹ کا استعمال کر رہا ہوں جو چکن سینے کا ہوتا ہے اس کا استعمال کر رہا ہوں آپ زنگر برگر تھائی کے چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس چکن کو کس طرح سے کٹ کرنا ہے کس طرح سے میرینیٹ کرنا ہے اس کی ریسپی چینل پہ موجود ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میدے کے اندر ہم نے چھے عدد شامل کر دیئے ہیں جنگر برگر بنانے کے پیسیز اور یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو میدے کے اندر اس طرح سے کر کے مسئلہ ہے اس عمل کو بریڈنگ بولا جاتا ہے اور یہ ہاتھوں کی مومنٹ آپ نے چیک کرنی ہے کہ ہاتھوں کو کس طرح سے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں تو یہ پروسس آپ نے تقریباً چالی سے پینتالیس سیکنڈز کے لیے کرنا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ان چکن کے پیسیز کو نکالنا ہے اور نکالنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ سے دس سیکنڈز کے لیے پانی کے اندر ڈپ کرنا ہے اور پھر پانی کے اندر ڈپ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے میدے کے اندر ڈال دینا ہے اور اسی طرح ہم نے دوبارہ سے چکن کے پیسیز کی بریڈنگ کرنی ہے اور ہم نے اس کو دوبارہ سے میدے کے اندر کوٹ کرنا ہے تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس میدے کے اندر ہم لوگوں نے کچھ بھی مزید شامل نہیں کیا ہے صرف ہمارے پاس یہ میدہ ہے جس کے اندر ہم لوگ بریڈنگ کر رہے ہیں نورملی اس کے اندر بیکنگ پاورڈر بھی شامل کیا جاتا ہے کارن فلور بھی شامل کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو سمپل میدے کے اندر کوٹ کریں گے تو اس سے جو ہے آپ کا یہ زنگر کا پیس زیادہ کریسپی بنے گا یہ دیکھیں یہاں پہ دوسری مرتبہ بھی ہم نے اس کو چالی سے پنتاریس سیکنڈ کے لیے اچھی طرح سے میدے کے اندر کوٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو دوبارہ سے نکالنا ہے میدے سے اور ہم نے دوسری دفعہ اس کو پانی میں ڈپ کر لینا ہے تو یہاں پہ ایک بات جا رکھئے گا اس پروسس کو تین دفعہ میدے کے ساتھ کرنا ہے اور دو دفعہ آپ نے پانی کے ساتھ اس کو ریپیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ تیسری مرتبہ ہم دوبارہ سے اس کی بریڈنگ کریں گے اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو بریڈنگ کر لینی ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسیپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے زنگر برگر بنانے کے لیے اس کے جو چکن کے پیسیز ہوتے ہیں ان کی بریڈنگ کر لی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھے کرمز بن کے تیار ہوئے ہیں ابھی ہم ان کو فرائی کرنا شروع کریں گے تو یہاں پہ میں نے فرائر میں آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے ہم اس کو ایک سو ساٹھ ڈگری سینٹی گریڈ پہ چار منٹ کے لیے فرائی کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے چکن کے پیسیز کو نکالتے جانا ہے اور اس کو اچھے طرح سے جھاڑنے کے بعد ہم نے اس کو آئل میں ڈالتے جانا ہے تو ایک بھائی آ رکھے گا اگر آپ اس کو گھر میں بنانا چاہتے ہیں کڑاہی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کڑاہی میں چھے منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ فرائی کر لیجئے گا تو یہاں پہ ہم نے اس کو ڈال دیا ہے ابھی دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو ایسے ہی فرائی ہونے دینا ہے اور دو منٹ تک ہم نے اس میں کوئی بھی چمچ وغیرہ نہیں چلانا نہ ہی اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے ورنہ جو اس کے کرمز ہے وہ خراب ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں چی اس طرح کر کے دو منٹ ہو چکے ہیں زنگر برگرز کے فلے کو فرائی ہوتے ہوئے اور ابھی ہم ان کو دو منٹ کے لیے ہاف فرائی کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر جیسے جیسے کسٹمرز آتے رہتے ہیں ہم ان کو فل دن کر کے فل فرائی کر کے ٹوٹل چار منٹ کے لیے فرائی کر کے پھر ان کو زنگر برگرز لگا کے یا زنگر شوارما لگا کے دیتے رہتے ہیں اور اسی طرح ہم لوگ ایک وقت میں اٹھارہ سے بیس زنگر فلے فرائی کر کے رکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے زنگر فلے کو ہاف فرائی کر کے رکھ لیا ہے اور جون جون کسٹمرز آئیں گے ہم ان کو دو منٹ کے لیے مزید فرائی کرتے جائیں گے اور پھر ہم ان کو زنگر برگرز بنا کے دیتے رہیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری زنگر فلے کی یہ ریسپی چکینن پساند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پساند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کیچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ